موسیقی مینپوری چنام میں بدلتے سمیکرن جی ہاں جس طریقے سے مینپوری کا چنام ڈمپل یادب نے جیتا اس کے بعد جو سمیکرن بدلے سب کا یہ ماننا ہے کہ چاچا بھتیجے کی جوڑی بیہار جیسا بڑا کھیلا کرے گی جیسے بیہار میں بھارتے جنتہ پارٹی کو کھاڑ فیکا ویسے ہی اتر پردیش میں بھی کمال کر دکھائے گی لیکن یوگی سرکار کو ہٹا پانا بہت مشکل ہے یا یوں کہیں کہ ناممکن ہے لیکن اس ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اگر وپکش ایک جھٹ ہو جائے اور تمام پارٹیاں یہاں پر ساتھ دیتی نظر آئے سپا کا کیونکہ وپکش میں سے بھی ایک چہرہ تلاشا جاتا ہے اور وہ چہرہ کون بنے گا اس بات کی چرچہ جاری ہے کل کے خاص پروگرام میں ہم نے چرچہ کری تھی اکھلیش یادب کے پردھان منتری بننے کو لے کر اگر اکھلیش یادب پردھان منتری پت کے لے آگے جاتے ہیں تو مکھے منتری پت کے لے کون آئے گا سپا پارٹی سے ہمارے خاصی یوگے نے کچھ جانکاریاں دیتی اس میں ڈمپل یادب کے نام سجھائے تھے کسی نے کہا تھا کہ اکھلیش کو آگے نہیں جانا چاہیے کسی نے کہا شپال کو آگے کر دینا چاہیے تھا کسی نے کہا کہ مایابتی کو سمرتن کرنا چاہیے تھا تو یہ سارے تمام مددے اٹھ رہے ہیں لیکن اب آپ کو جانکاری دے دے کچھ بیان ان سب کے بیچ ایسے سامنے آئے تھے اور ایک بگیل کا بیان جو بڑے منتری ہیں یوپی کے انہوں نے ساپ کہا تھا کہ شپال سنگھ یادب کو دوہجار ستائیس کے مکھے منتری پت کے لیے تیار کرنا چاہیے یہاں پر اکھلیش کو اور کہا جائے یہاں پر دیکھا جائے پوری طریقے سے تو اپنے کہنا کے راجنیتک سفر اور عمر کے پڑاو میں اگر دیکھا جائے تو کچھ انتیم شنوں پہ ہی ہے اور اس کے بعد کتنی لمبی راجنیتک سفر رہے گا یہ ہر کوئی جانتا ہے تو کیا اسی انتیم شنوں میں کوئی ایسا بڑا پد حاصل کر پائیں گے کیا کوئی بڑے پد کے لیے آگے کریں گے یہ سب سے بڑا سوالات ان سب کے بیچ کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ چناب جیتے یہاں پر آٹھ تارکوں نتیجے سامنے آ گئے تھے کافی لمبا وقت بھی چکا ہے لیکن ابھی تک شپال سنگھ یادف کی ذمہ داریوں اور سپا پارٹی میں ان کے تمام بھومکاؤں پر کوئی چرچہ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ہر کسی کی نظریں اتر پردیش کے نگر نکاہ چناب پر ہے شپال سنگھ یادف ساتھ ہیں کب تک رہیں گے انہوں نے صاف کر دیا کہ جب تک سانس رہے گی جب تک انتیم شن نہیں آ جاتا تب تک میں سپا پارٹی میں کاری ریت رہوں گا لیکن سپا پارٹی میں کاری ریت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ایک کاری ریت کرتا کے طور پر بتایا جائے سمیں آخری ان کو کیا بڑی ذمہ داریاں دی جائیں گی ستہ کے کھیل کے اس خاص پروگرام میں تمام سیوگی سیہی جاننے کوشش کرتے ہیں آسیف سر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے سیدھا سوال لہے گا کہ اس سمیں جو چرچہ تھی کل ہم نے بات کرے تھی اکھلیش کے پردھان منتری بننے کے لئے کر اس میں تمام باتیں آپ نے رکھی سیوگی نے رکھی لیکن شیپال سنگھ یاداب کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ان کو سی ام فیس بنا دینا چاہیے اگر سی ام فیس بنا دے دوہجار ستائیس کے لئے تو اکھلیش کو اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ ملائم کی سپنے کو پورا کرنے کے لئے اکھلیش پی ام پت کے لئے جا سکتے ہیں اور بھروسمن چاچا شیپال کو سی ام پت کے لئے سوپ سکتے ہیں اور یوگی سرکار کو اکھلیش کئی نہ کئی چنوٹی دینے میں ناکامیاب رہے شیپال وہ چنوٹی دے سکتے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے شکریہ دیپک دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے راستہ سے ہی ہے اگر یہ پلیٹ فارم پر چلتے ہیں تو مشکلے ہیں اور وقت بھی لگے گا اور کامیابی میں ویسے بھی وقت لگتا ہی ہے لیکن ہاں اس سے یہ ضرور ہو جائے گا کہ چچا شیپال کو لے کر جو آپ کا انٹینشن تھا جو آپ کا ارادہ تھا شاید وہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا کیونکہ آپ چچا شیپال کی باپسی تو کروا دی پر اگتشیل سماج باڈی پارٹی کا کہانی خیل ختم تو ہو گیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ اس کو عوضہ کیا دے رہے ہیں ان کو پد کیا دے رہے ہیں بلکل صحیح کا آپ نے کہ اگر ان کو سی ایم کا چہرہ گھوسیت کر دیتے ہیں تو واقعی پھر ڈیمپل ویسی وہاں سٹھ ہو چکی ہیں اپرنا کی چرچہ ہو رہی ہیں تو یہاں پہ آپ بجائیں گے اخلص تو واقعی بلکل صحیح کا آپ نے کہ شاید اپی امیدواری کے لیے دیکھ سکتے تو اس میں کوئی برا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ پارٹی کے اندر جو جدو جہت چلا ہوا وہ شاید اس کا راستہ آسانی سے نکل جائے گا ایک سوال یہ بھی رہتا ہے کہ وپکش کو اگر ایک جھوٹ کرنا ہو تو چاچا کو کہا جا رہا تھا کہ نیتا پرتی پکش بنا دیں اور وپکش کو وہ ہمیشہ ساتھ لے کر چلتا ہے وپ راجبھر نے بھی یہ کہا کہ اگر سپا پارٹی کو دوبارہ میرے ساتھ آنا ہے میں دوبارہ سپا میں جاؤں گا پہلے چاچا شپال سے مجھے کچھ بات کرنی ہوگی اس کے بعد کوئی فیصلہ تو وپکش بھی ایک جھٹتا کے ساتھ یہاں پر شپال کا ساتھ دے گا اس کو آپ کیسے طریقے ہاں بلکل دیکھ اس میں کوئی شک نہیں یہی چیز جب نیتیش کمار آگیا ہے تب بھی ہوا سی ایم اریوند کے جریوال آگیا ہے تب بھی بھی ہوا اور اب بھارہ جروع یادرہ یو پی میں انٹری کر رہی تب بھی بپکش کو امنتر کیا گیا ہے تب بلکل چچا شپال بھی آئیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں مایواتی سب سے پہلے آگے آئیں گے ان کو بھی لے کر چرچہ آئے اوپی راجبھر ہیں اور بہت سارے پارٹیاں ہیں جین چودری ہیں تو کہیں نہیں کہیں ملتا ان کو نظر آئے گا لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ آج اس چیز کے لئے دعویدار ان کو اگر رکھتے ہیں تو ترن سے نہیں ہونے والا ہے وقت تو لگے گا دیکھیں پندرہ سال دیشکو پردھانمیتی نیرین دمودی نے گجرات میں جدو جہد کیا سنگھرس کے اس کے باوجود ایک دیش کے سب سے بڑے چہرہ بنے تب جا کر آج پیئے میں تو یہ نہیں کہ آج بنیں گے پھر کل ہو کر آپ جو ہے یہ ثابت ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے ہی صحیح لیکن لوگوں کا وپخش کا سمرتن ضرور ملے گا تو اس وقت آپ کو بتا دے چاچا شرپال سنگھ یادب کی عمر 67 سال ہے 2027 میں چناب ہوں گے کافی سمیں ہے چار سال کی تیاریہ کا سمیں رہے گا ان کے پاس لیکن ان سب کے بھی چرچہ اس بات کی ہے کہ کیا اکھلیش یہ بڑا قدم اٹھائیں گے اکھلیش کیا رڑنیتی بنا رہے ہوں گے کرانتی اس بارے میں جاننے ہی کوشش کرتے کہ اکھلیش کی رڑنیتی 2024 کے لوگ سبہ چناب اور 2027 کے ویدان سبہ چناب کو لے کر کیا ہو سکتی ہے کیونکہ کسی نے یہ بھی جانکاری دی تھی ستروں کے انسار کہ لوگ سبہ چناب میں چاچا شرپال کو اتارا جا سکتا ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہاں پر جناوی ماحول کو لے کر کے کئی سارے ناموں کی چرچہ ہوتی ہی رہتی ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی لسٹ اکھلیش یادب نے جاری کیے انہیں شرپال یادب کو لے کر کے کہیں نام ہی نہیں تھا کوئی ذکر ہی نہیں تھا یہاں تک کہ جو وہ بڑے بڑے جو ہے یہاں پر ریلیا کر رہے ہیں اس ریلیوں کے دوران جو ہے وہ اس مدے کو بھی رکھتے ہوئے نظر آئے اور آپ کو یہ حالی کا یاد بھی ہوگا کہ جب ڈیمپل یادب کے ساتھ میں وہ شرپال یادب جو ہے وہ پہنچے تھے مینپوری کی جنتہ کے ساتھ باتشت کرنے کے لیے اس دوران بھی ڈیمپل یادب نے ایک بار بھی شرپال یادب کو کوئی کمان سوپنے کو لے کر کے کوئی بڑا آگاز نہیں کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے کے دروازے سے چپچاپ نکل گئے وہاں سے تو دیکھیں آپ ان تمام چیزوں کو یہاں پر جو ہے اسائیڈ نہیں کر سکتے کہ شرپال یادب پارٹی کے اندر تو آگئے لیکن اب ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا ہے کیونکہ پرسپا کا بھی ساتھ اب انہوں نے چھوڑ دیا اور ایسے میں دیکھیں پرسپا بھی ساتھ میں نہیں ہے وہ خود اب یہاں پر جو ہے اکھلیش یادب کے پاس میں آ چکے ہیں تو ایسے میں ان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ ان کو کوئی بڑی ذمہ داری ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن پارٹی ان کو دے گا کچھ یا نہیں دے گا اس پر کچھ بھی کہا پانا مجھے اس پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا لیکن شرپال سنگھ یادب کیا تیار ہیں اس سیچ کے لیے کیا وہ اپنے آپ کو مکھے منتری کا چہرہ مانتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ سب سے پہلی بات قابلیت کی ہوتی کیا چاچہ شرپال سنگھ یادب مکھے منتری بننے کے قابل ہیں یا نہیں کیونکہ اتر پردیش کا راجنیتک ایک سفر آپ جانتے ہیں ویدان سبہ سیٹے اس میں زیادہ ہیں لوگ سبہ سیٹوں کی چرچے اس میں سب سے زیادہ رہتی ہے ان سب کو لے کر چرچہیں لگاتار جاری رہتی ہیں ان سب پر آگے بات کرنا چاہیں گے یہاں پر کشش سے کہ ان کا کیا ماننا ہے شرپال سنگھ یادب کو لے کر اور اتر پردیش میں اگلے سیم اور پی ام چہرے کو لے کر کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اتر پردیش جو راجنیتک گڑھ ہے وہاں سب سے زیادہ پردھان منتری سب سے زیادہ کیابینٹ کے منتری سب نکل کر آتے ہیں اور اسی میں سے اخلیش یادب بھی اپنے آپ کو ایک بڑا چہرہ ماننا ہے ڈیمپل سانسد بن چکی ہے اب بہو ڈیمپل جو شیفائی پریوار سکمات روی سانسد ان کی چرچہ بہت ہو رہی ہے تو کیا شرپال لوگ سبہ چناب کے لئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر سیم فیس کے لئے دیکھیں وہ اپنے آپ کو لوگ سبہ کے لئے دیکھ سکتے ہیں سیم کرے تو نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ نیتا جی کے بعد جو بھی یہ پتھ سنبھالے گا وہ کئی نہ کئی اکیلیش آدم ہوئی یہ خود یہاں پر بات شیفال سمی آدم نے گئی تھی تب ہی ان کو چھوٹے چھوٹے نیتا جی کا ٹیگ انہوں نے دیا اور یہ کافی زیادہ فیمس بھی اور ٹرینڈ بھی کیا ہے چھوٹے نیتا جی اور آپ دیکھیں کہ لوگ سبہ کے لئے یہاں پر دیکھا جائے نکر نکائے میں ان کو ایک بار پھر سے سٹار پرچارک ضرور بنایا جائے گا یہ بھی انہیں ذمہ داری دی جائے گی اور اب یہاں پر لوگ سبہ میں اگر انہیں آگے کیا جاتا ہے تو ڈیمپلی آدم نے خود اس بات کے نانسمنٹ کی تھی کہ جسمن اگر سیٹ سے ہی انہیں آگے کیا جائے گا اٹاما یا فیروز آباد سے بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت ڈیمپل ہی ان کو آگے کرنے کی بات کری کیونکہ لے کر پارٹی میں وہ آپ پر سائی تھی تو اس لئے شیف پال سنگی آدم انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ آج نہیں کل مجھے ضرور بڑی زمین آرے دی جائے گی یہ بھی سمیکڑ بن سکتا ہے کہ 2024 میں بھی قسمت آزم ہے 2027 میں بھی کیونکہ 2024 اور 27 میں تین سال کا فرق رہے گا اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا آزم خان لوگ سبہ کا چناب لڑے جیتے اس کے بعد انہوں نے اسٹیفہ دے کر ویدان سبہ کا چناب لڑا ایسے ہم نے اخیلیش آدف کو بھی دیکھا کہ انہوں نے لوگ سبہ کا چناب لڑا پھر اس کے آدھ اسٹیفہ دے کر ویدان سبہ کا چناب لڑا سی ام چہرے کے لئے گئے تو کیا اس سمیکڑ کو آپ بڑاوہ دیتے ہیں دیکھیں ہو سکتا ہے ایسا بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ شیف پال مارکی جیگہ اخیلیش آدف کے لئے ویدان سبہ زیادہ ضروری تھا اس لئے لوگ سبہ وہ جیت گئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اکچناب ہوگا کسی اور کو بھی جیت حاصل ہو جائے گی وہ ایک confidence تھا اس ٹائم پہ تو کہی نہ کہی اگر شیف پال سنگی آدف لوگ سبہ کے لئے آگے بڑھتے اور اس کے بعد اسٹیفہ دیکھیں وہ ویدان سبہ کے لئے آگے بڑھتے تو آسانے سے ان کی جیت ہو سکتے کیونکہ کافی ساری چیزیں اب یو پی میں بدل چکی ہے یہاں پر جس طریقے سے شیف پال نے واپسی کی تو اس سے مینپوری میں جیت دیکھنے کو ملی تو یہاں پر شیف پال کو ایک بھروسہ ہوگی کہ میری وجہ سے جیت یہاں پر ہوئی ہے تو اکیلیش کو بھی ان پر بھروسہ ہے کہ آگے آنے والے سمیے میں جیت ہوگی تو ان کو ویدان سبہ میں اتار جائے لوگ سبہ میں جیت تو ہونی ہونی ہے لیکن ہاں جتنے بڑی سمیے کرن کو لے کر وہ سوچ رہے کہ اتنی سارے سیٹیں ہمارے پکش میں آجے گے تو اتنی تو نہیں آئے گی لیکن کچھ نہ کچھ بتلاف ضرور ہوگا یہ بات صاف ہے اکیلیش یاداب کو چاچا شیف پال نے یہ میسیز دیا تھا کہ اگر دوہزار بائیس کی شروعات میں میرے پاس آگئے ہوتے تو میں انہوں مکھے منتری بنا دیتا یہ بات اچھی طریقے جانتے ہیں چاچا شیف پال سنگھ یاداب وہ کیا کر سکتے اور کس قابل ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتر پردیش میں سی ایم یوگی کو سی ایم پت کے لئے چیلنج کرنے کے لئے اگلا چہرہ کون سا ہو سکتا ہے ستہ کے کھیل میں کون سی چہرے بدلیں گے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں جرور رکھے گا اور شیف پال سنگھ یاداب کیا آپ کے پسندیدہ چہرے ہوں گے سی ایم پت کے لئے کر اپنی رائے وہ بھی رکھے گا بہت بہت دھنیواد